مطر کی کھیتی پوسہ سری ہے جو کہ یہ سب سے اگیتی قسم ہے اور اس قسم کا یہ فائدہ ہے کہ اگر ہمارے کسان بھائی اس کو اتی اگیتی لگاتے ہیں جیسے بہت سارے ہمارے کسان ہیں یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ہم ستمبر انت میں یا اکٹوبر کے فرسٹ ویک میں لگا لیں تو ان کی فصل جلدی آتی ہے اور اس کا دام بازار میں بہت زیادہ فلیوں کا ملتا ہے فیجریم ویلٹ بہت آتا ہے جب اتی اگیتی آپ کھیتی کرتے ہیں تو اس کی لیے کیا ہے کہ ہمارے کسان بھائی یا تو بیج ریٹ جو ہے ہمارا بیج در ہے اس کو یا تو ڈبل یا ٹرپل کر کے بہتے ہیں دگنا تگنا بہتے ہیں یا جسے کی پودوں کی اس میں سنکھیا آدھیک ہو کھیت میں یا پھر کوئی ایسی قسم ان کو ملے جو کہ اس فیجریم ویلٹ سے روگ رو دھی ہو تو اس میں پوسہ سری اسی کے لیے نکالی گئی ہے تو اس کو کم سے کم پہتالیس سے پچپن کنٹل پریتی ہیکٹیر کے حساب سے اس کا اتبادن لے پاتے ہیں دوسری قسم یہ ہے کہ ہمارے کسان بھائی یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی ایسی کوئی قسم مل جائے جو کہ ہمارے اٹی اگیتی میں بھی چل جائے اور اٹی پچھتی میں بھی چل جائے تو اس پہ ہم نے بہت سمیسک انسندھان کارے کیا اور اس کے پرتیفل شروع پوسہ پربل نام کی یہ قسم بنائی ہے جو کہ آپ اس کو اگیتی میں بھی بہ سکتے ہیں اور پچھتی میں بھی بہ سکتے ہیں اس میں دونوں جو یہ روگ روڈی روگ روڈیتہ ہے اس میں ڈالا گیا ہے تو اس میں فیوجیریم ویلڈ کا بھی کم آتا ہے اور جو آپ کا چورڑل آسیتہ ہے اس کے لیے تو یہ بلکل روگ روڈی ہے اپنے کھیتوں میں اگا سکتے ہیں یہ بھی اگیتی قسم کی ہے اور اس کے علاوہ جو ہماری سب سے پرانی قسم ہے ارکل ابھی بھی ہمارے کسانوں کے بیچ میں پرچلیت ہے اور یہ کافی ماترہ میں ہمارے کسان بھائی اس کی کھیتی کرتے ہیں تو یہ تین چار قسمیں ہیں جن کی وہ کھیتی کر سکتے ہیں اور بھی مٹر کا کھیتی کا سمیں آنے والا ہے اس لئے آپ بیج کی اپنے لئے سننس چیت